موسیقی اس خطے میں بہت سے مذاہب کے نشانات ملتے ہیں ایسا ہی ایک نشان چکوال کے قریب کٹاس راج کے مندر ہیں یہ مندر زلہ چکوال میں کلر کہار کے پاس موجود ہیں اور انہیں کٹاس راج ٹیمپلز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سب مندر مختلف بادشاہوں نے ایک ہزار سال کے دوران بنائے کٹاس راج جہاں آج کچھ مندر ہیں کسی زمانے میں ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جہاں پوری دنیا سے لوگ مختلف علوم جیسے کہ سنسکرٹ سیکھنے آیا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے مشہور سائنس دان البیرونی نے زمین کا سرکنفرنس ناپنے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہاں موجود یونیورسٹی سے سنسکرٹ بھی سیکھی اور اپنی مشہور کتاب کتاب الحند بھی لکھی تھی کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک بھی یہاں پر کچھ دیر آ کر رہے تھے اگر اس جگہ کا آرکیٹیکچر دکھا جائے تو یہاں بارہ مندر ہیں ست گرہ جو کہ سات پرانے مندر ہیں سب سے مشہور ہیں یہاں بدھس تاریخ کا ایک نشان ایک سٹوپا بھی موجود ہے جسے اشوکہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہاں موجود مشہور طالب ٹیرز آف شیوہ کو ہندو پاک مانتے ہیں اور ان کے مطابق اس میں نہانے سے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک پشکر رہا ہے جو اجمیر میں ہے اور یہ ایک دوسرا ہے جو سیوہ کے ٹیر سے بھرا ہے اور اس کا کوئی انت نہیں ہے جس کا جو آبے زمزم کی طرح اس کا کوئی انت نہیں کہاں سے آتا ہے یہ پانی پیور رہتا ہے اور پشکر رہا ہے ایک اجمیر وہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی سیوہ کے ٹیر کراتا ہے کٹاس راج ٹیمپلز کی شروعات اور ختم ہونے کی بھی اپنی ہی کہانی ہے یہ کہانی ہے ہندو دیفتہ شیوہ کی جو یہاں اپنی بیوی ستی کے ساتھ کٹاس راج میں رہا کرتے تھے جب ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ دکھ میں یہاں سے چلے گئے ایک کہانی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ادھر موجود طالب لورڈ شیوہ کے آنسو گرنے کی وجہ سے بنا ہے جو انہوں نے اپنی بیوی ستی کے دکھ میں بہائے لیکن اس وقت کے دوران یہاں کچھ ہی مندر موجود تھے زیادہ تر مندر نو سو سال پہلے بنائے گئے ہیں کافی مندروں کو پندعوہ برادرز کی یاد میں بنایا گیا تھا جو کہ مہبارت کی جنگ کا ایک اہم حصہ تھے پندعوہ برادرز نے اپنے ایکزائل کے بارہ سال اس جگہ پر گزارے تھے جو راجہ تھے یہاں کے پانچ پانڈو جو ہے وہ اس کو بھرامن کے روپ میں آیا تھے ایکچولی وہ ستری تھے ستری مندھ ووریر تو وہ چھپتے پھرتے کہاں کہاں سے چھپتے کئی بار تو اس کو بہت کلوز لوگی مار دیا گیا تھا اس کے قزن میں تو یہاں برہمن کے روپ میں راجہ نے اس کو برہمن سمجھ کے یہاں اسائلم دیا تھا ارجن کو کرسن بگوان نے ردری دی جو یہاں پر چار سال بیٹھے تھے اسی جگہ پر اس کے ہونے کا سب سے پرانا ثبوت ایک چائنیز ٹرائولر ہائی یون سینگ کی کتاب میں پایا جاتا ہے جو کہ یہاں آج سے 3500 سال پہلے آیا تھا یہ وہی چائنیز ٹرائولر ہے جس نے اپنی کتاب میں لہور شہر کا بھی ذکر کیا ہوا ہے پھر 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو ادھر موجود ہندو اس جگہ کو چھوڑ کر انڈیا چلے گئے جس کی وجہ سے یہ جگہ ویران و بیابان ہو گئی آج بھی کئی سال گزر جانے کے بعد یہ جگہ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے ویران پڑی ہے اگر ہم اس کو مذہبی سیاحت کے لحاظ سے دیکھیں تو اسے پاکستان کی مشہور ٹورسٹ ٹریکشن میں بدلا جا سکتا ہے یہ ہماری وسی ثقافتی ورثے کی بھی ایک نشانی ہے جو کہ خود میں ہی ایک اہم وجہ ہے کہ ہم اس کی بحالی کے لیے کام کریں اس کے قریب کھوڑا کی سالٹ مائنز اور کلر کاہار بھی موجود ہیں جو کہ اس کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے ملک میں مذہبی سیاحت کے لیے بہت پوٹینچل ہے اگر ان جگہوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے یہ ہماری معیشت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں اس جگہ کو جو اوریجنل تھا اس کو اس طرح پریزرو کیا جائے اس کو ہم کہیں گے کہ جس طرح جو جو کھن پڑے ہوئے اس کی اسٹری ہے جس پہ کونسے دیوتا کے مورتی تھی وہ دیا جائے ہم کو اور اس کو واپس کھول دیا جائے جاتروں کے لیے